بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بول نیوز ہیڈکوارٹرز میں میں ہوں آپ کے ساتھ سلمان مرزا میں ہوں محمد رشن بسار اور میں ہوں سہرش زہیب ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں گے اور آج کی بولٹن میں آپ کو بتائیں گے حکومت کے اہم اتحادی چودری برادران نے وزیراعظم عمران خان کو مکمل تامن اور ساتھ دینے کی اقین دہانی کرا دی وزیراعظم عمران خان سے بڑی اور اہم بیٹھک میں چودری برادران نے وزیراعظم سے کہا ادم اعتماد کی باتیں ایک افثانہ ہیں بھروسہ رکھیں ہم حکومت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں آپوزیشن سے ملاقات پر بولے چودہ سال بعد شعباد شریف کو ہماری یاد آئی انہیں سمجھا دیا کہ اگر ادم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو عمران خان پہاڑ ہے سب دب جائیں گے حکومت کے اہم اتحادی چودری برادران نے وزیراعظم عمران خان کو مکمل تامن اور ساتھ دینے کی اقین دہانی کروا دی ہے وزیراعظم عمران خان سے بڑی اور اہم بیٹھک میں چودری برادران نے وزیراعظم سے کہا ادم اعتماد کی باتیں ایک افثانہ ہیں بھروسہ رکھیں ہم حکومت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں آپوزیشن سے ملاقات پر بولے چودہ سال بعد شعباد شریف کو ہماری یاد آئی انہیں سمجھا دیا ہے کہ اگر ادم اعتماد کا امیاب نہ ہوئی تو عمران خان پہاڑ ہیں سب دب جائیں گے حکومت کے اہم اتحادی چودری برادران نے وزیراعظم عمران خان کو مکمل تامن اور یقین ساتھ دینے کی اقین دہانی کرائی ہے چودری برادران کا کہنا ہے کہ شعباد شریف کو چودہ سال بعد ہماری یاد آئی انہیں سمجھا دیا ہے کہ اگر عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو عمران خان پہاڑ ہیں سب دب جائیں گے آپوزیشن سے ملاقات پر بولے کہ ہم پر بھروسہ رکھیں ہم حکومت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں چودری برادران نے وزیراعظم سے کہا کہ عدم اعتماد کی باتیں افسانہ ہیں بھروسہ رکھیں ہم حکومت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں وزیراعظم عمران خان سے بڑی اور اہم بیٹھک میں چودری برادران نے وزیراعظم کو اپنے تعاون اور ساتھ کا مکمل طور پر یقین دلایا ہے ان کو کہنا تھا کہ چودہ سال بعد شہباز شریف کو ہماری یاد آئی ہے ہم نے انہیں سمجھا دیا ہے کہ اگر عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو عمران خان پہاڑ ہیں سب دب جائیں گے حکومت کے ہام اتحادی چودری برادران نے وزیراعظم عمران خان کو مکمل تعاون اور ساتھ دینے کی یقین دہانی کرائی ہے وزیراعظم عمران خان سے بڑی اور اہم بیٹھک میں چودری برادران نے وزیراعظم سے کہا کہ عدم اعتماد کی باتیں فسانہ ہیں بھروسہ رکھیں ہم حکومت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں آپوزیشن سے ملاقات پر بولے کہ چودہ سال بعد شہباز شریف کو ہماری یاد آئی انہیں سمجھا دیا ہے کہ اگر عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو عمران خان پہاڑ ہیں سب دب جائیں گے چودری برادران نے وزیراعظم عمران خان کو اپنے ساتھ اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے خواہر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں بول نیوز کے نمائندے خواہر بتائے کا ایک اہم ملاقات تھی جبکہ آپوزیشن بار بار چودری برادران کا تواف کر رہی تھی ایسے میں وزیراعظم کا دورہ اور ان کی ان سے ملاقات کس قدر اہم ہے اس صورتحال میں ایسے میں وزیراعظم اپنے ساتھ الشوق وزیدان استئول کروں موسیقی 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 ٹویٹ کر دی ساتھی لکھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں اچھا خاجہ سعاد رفیق نے بھی تنقیدی ٹویٹ ڈاگ دیا کہا اتحادی بھی یاد آگئے گھبرانا نہیں اب یہ بھی کہا کہ تحریک ادم اعتماد کے نام کی برکات ہیں بجلی اور پیٹرول مہنگا کرنے کے بعد دوبارہ پچھلے ماہ کی قیمت پر واپس کر دیئے ہمیں گھر بھیجنے والے خود گھر جائیں گے اب تحریک ادم اعتماد ٹھس ہو چکی ہے اپوزیشن کے بارہ میمبر کم ہے وفاقی وزیر شیخ رشید کی تنقید کہا سیاست کے دروازے بند نہیں ہوتے جہانگیر ترین سے بھی ملاقات ہونی چاہیے فیاض علسان چوہان بولے کہ تحریک ادم اعتماد میں سے ہوا نکل چکی اپوزیشن کے پوزیشن کے پاس نمبر گیم پورا ہے ہی نہیں یہ بھی واضح کیا کہ جہانگیر ترین پی ٹی آئی میں تھے ہیں اور رہیں گے نہیں کہ یہ امران خان کو گھر بیجنے والے بہت کھر جائیں گے ہم کہیں نہیں جا رہے انشاءاللہ دیڈ لاک ہو چکا ہے کوئی ادم اعتماد نہیں ہے ان کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے ادم اعتماد ختم ہو گیا اور مجھے تو 23 مارچ کا لانگ مارچ بھی دکھائی گیا اور جہانگیر ترین سے بات کر کے بہت اچھا ہوا اور ملاقات بھی ہو نیچے یہ دی بات می ہو نیچے یہ دی مران خان نے جوگیوں کی طرف جا کے بہت اچھا کام کیا اپوزیشن کی چائے کی پیالی میں انہوں نے طفال اٹھایا تھا وہ سارا خود بہت بیٹھ گیا چاہ کی طرح اور ان کے غبارے میں اسے تو ہوا نکل چکی ہے تب تھی برابر بھی کچھ ڈسکشن نہیں ہوئی نہ کوئی اپوزیشن کی نہ کوئی تحریک عدر میں اعتماد کے غبارے میں سے تو ہوا نکل گئی نا آج ہر اس در پہ جا کے ملتے ترلے کر رہے ہیں اگر ان کے پاس ان کی نمبر گیم ٹھیک ہوتی تو یہ اپنے آپ کو اس طرح لولو جنہ ذریعی پی ٹی آئی میں تھے پی ٹی آئی میں ہیں پی ٹی آئی میں رہے ہیں اور ان کے جتنے سارے جنہ ٹیم کے ویمبر ہیں وہ سارے کے سارے پی قافلی کے سربراہ چودری شجاعت کہتے ہیں نون لیگ اور تحریک انصاف نہیں چاہتی کہ پرویز الہی وزیرالہ پنجاب بنے دونوں کو خطہ ہے کہ کاف لیگ سے جانے والے واپس آسکتے ہیں چودری شجاعت اور سراج الحقی ملاقات کی انگرینی کہانی سامنے آگئی ہے پرویز الہی پنجاب کے وزیرالہ بنے تو کاف لیگ مضبوط ہو جائے گی نون لیگ اور پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا اس لئے دونوں جماعتیں نہیں چاہتی پرویز الہی وزیرالہ بن جائیں سراج الحق سے ملاقات میں چودری شجاعت نے دل کی بات کہہ دی ہمیرے جماعت اسلامی سراج الحق چودری شجاعت کی خیریت دریافت کرنے گھر گئے تھے وفت میں شامل زبندار نے چودری شجاعت سے پوچھا کہ کیا آپ پرویز الہی کو وزیرالہ کی شیروانی پینا رہے ہیں جس پر چودری شجاعت نے جواب دیا کہ پی ٹی آئی اور نون لکھ نہیں چاہتے کہ پرویز الہی وزیرالہ بنیں کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ کاف لیک سے ان دونوں جماعتوں میں جانے والے واپس آ جائیں گے گھبرانا نہیں ہیں کہنے والے خود گھبرا رہے ہیں آئندہ چار سال میں چار سو عرب کے اضافی قرضے لینے پڑیں گے شاہد خاقان عباسی کی حکومت پر تنقید کہا ان کے بقول جو عوام کو ریلیف کیا گیا یہ مزید عوام پر بوجھ ہوگا افسوس کی بات ہے کہ جو حکومت چار سال عوام کو کچھ نہ دے سکی اور اب اپنے آخری دنوں میں عوام کی امدردی لینا چاہتی ہے وہ حکومت جو اتصاب کے نعرے مار کر آئی تھی آج پاکستان کی کرم ترین حکومت ثابت ہوئی ہے دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے تو پاکستان میں بھی بڑھ رہی ہے اور بارہ روپے تیل بڑھا دیا یہ نہیں بتایا کہ ہم نے آئی میکس کسے وعدہ کیا ہوا ہے اس لیے ہم تیل کی قیمت بڑھا رہے ہیں آج دس روپے کم کر دیا ہم ان کے بڑے مشکور ہیں کہ بیس روپے پاکستان کے عوام کو ادا کرنے پڑیں گے اگر آج نہیں تو کل کرنے پڑیں گے کیونکہ آپ نے جو آئی میکس وعدہ کیا ہے اب اس کی خرابوردی ہو گئی ہے آپ انہوں نے اضافی ٹیکس لگانے آپ کے اوپر لیکن عبران خان کو پتا ہے کہ وہ تو جانے والا ہے اور اب یہ خرابی پیدا کر کے جو بھی اگلی حکومت آئی گی اس کے لیے مشکلات پیدا کرنا ہے یہ فیصلہ کاف لی کا ہے انتظار کا ساتھ دینا ہے یہ عوام کے ساتھ جانا ہے کیونکہ اگر آج نہیں تو کل عوام میں آپ کو جانا پڑے گا تو پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ عبران خان کی ناکامیوں میں آپ بھی شریک تھے یا نہیں فواہ شودری انتظار کر رہے ہیں کہ اپوزیشن باگ دوڑ کر کے تھک جائے پھر ہم کچھ کریں گے اتحادیوں سے رابطے میں ہیں حکومت تگڑی ہے کوئی چھوڑ کر نہیں جائے گا دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی اور نونلی کے کچھ دوستوں سے رابطہ ہوا ہے بولے اپوزیشن کی کتاب میں صفحہ ہی نہیں ہے یہ تمام جب باتیں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہی ہیں مراز سعید نے بلاول بھٹو زرداری کو سندھ کے حالات کا تانہ دے دیا بولے سندھ حکومت مارچ سے پرچی چیئرمن کی گبرہت میں اضافہ ہوا ہے بلاول بھٹو پہلے کانسلر بنے بعد میں آ کر بڑوں سے سوالات کریں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے ابھی تو یہ لانگ مارچ میں ہلکان ہو رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں یہ پہلے ہلکان ہو جائیں بھاگ دوڑ کر لیں الائس کے ساتھ ہمارا رابطہ قریبی ہے ہماری پی ایم ایل کیوں سے بھی جلد ملاقات جو ہے وہ ہوگی پی ایم ایل این کے کچھ دوستوں سے بھی رابطہ ہوا ہے اپوزیشن کی جو کتاب ہے اس کے در صفائی نہیں ہے یہ سارے جو ہیں ایک سمجھئے کہ دھوکہ دئی کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ پاکستان میں یوکرین کے صفیر ماکیان چچک نے کہا ہے کہ امید ہے کہ پاکستان یوکرین کے خلاف روسی جارہیت پر اہم اقدامات کرے گا پاکستان اور یوکرین کے درمیان امدہ تعلقات ہیں پاکستانی طلبہ کے لیے واپسی کا محفوظ راستہ یقینی بنا رہے ہیں روسی حملوں میں بچوں سمیت سنکھ روشہری حالات ہو چکے ہیں پاکستان میں یوکرین کے صفیر ماکیان چچک کی پریس کانفرنس یوکرینی صفیر کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ پاکستان یوکرین کی خلاف روسی جاریت پر اہم اقدامات کرے گا اسلام آباد میں ان کا کہنا تھا کہ یوکرین پاکستان کا اہم تجارتی شراکتدار بھی ہے پاکستان کو تیرہ لاکھ ٹن گندم فراہم کی ماکیان چچک کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت پاکستانی طلبہ کے لیے واپسی کا محفوظ راستہ یقینی بنا رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ دنیا روس پر اقتصادی پابندیاں لگائے روسی حملوں میں سویلین اہداف کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے بچوں سمیت سینکڑوں شہری ہلاک ہو چکے ہیں